بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ران بخاری مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پانچ مرلا ویوز گھر کا وزٹ کروائیں گے جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے ویوز یہ گھر ڈبل سٹوری گھر ہے اس میں دو بیڈ جو ہیں وہ گران فلور پہ ہیں اور ایک بیڈ فرسلور پہ دیا گیا ہے ویوز یہ گھر کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی ڈیمانڈ اور باقی تمام تر ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ ہم ویڈیو کے دوران شیئر کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن پہ بھی زور پرس کریے گا تاکہ پروپٹی سی لیٹیڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو ویزر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا فرنٹ ڈیلیویشن دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا اس کے بعد ویوز آپ اس کا سٹریٹ ویو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کا گرین ایڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ فلی ڈیویلپ ہے اور یہ آپ اس کا مینڈ ڈور دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک اپن ایبل ڈور ہے تو اگر ہم کار ایم کی بات کریں تو یہاں پہ دف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے تو فردر ہم چلتے ہیں اس گھر کے اندر تو ویوز یہ آپ اس کا کار پوشت دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ایک بڑی گھڑی جو ہے وہ ایجیلی پارک کی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹیج ہیں فرس فلور پہ جانے کے لیے دیکھیں یہ اس گھر کی مین انٹرس ہے اور یہ اس کے درائنگ روم کی انٹرس ہے اگر ہم فلورنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورچ میں جو ہے وہ ماربل کے استعمال کیا گیا ہے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ اور وارٹر ٹنگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے اور پانی کی جو موٹر ہے وہ بھی اس میں فکسٹ ہے تو فردر ہم چلتے ہیں اس کے درائنگ روم کی جانب تو آپ اس کا درائنگ روم کا دور دیکھ سکتے ہیں اور ہم چلتے ہیں درائنگ روم کے اندر تو یہ اس کیا درائنگ روم ہے آپ درائنگ روم کا سیلنگ ریزائنگ دے سکتے ہیں وینڈیلیشن کے لیے وینڈو بھی دے گی ہے لیکن اس میں شیفٹی گریز جو ہے وہ بھی نہیں لگائی گی اور اس کے بعد آپ اس کی فلورنگ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ پارٹیشن کر کے اس کو سیپریٹ کرنا چاہے تو آپ اس کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں تو فردر ہم چلتے ہیں اس کے لیونگ ایریہ میں ویوز یہ اس کا لیونگ ایریہ ہے یہ آپ اس کی کبرز دیکھ سکتے ہیں لیڈی پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا اور سیلین ڈیزائن بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیونگ ایریہ کو اور ڈائنگ روم کو ویوز اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کچن تو یہ آپ اس کا کچن دیکھ سکتے ہیں آپ کچن کا سیلین ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ویڈیلیشن کے لیونگ بھی دیکھئی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے بیڈوم کی جانے تو ویوز یہ اس کا بیڈوم نمبر ون ہے براؤن فلور کا بیڈوم نمبر ون اگر ہم بات کر رہے تو یہاں پہ 3 ڈور کے ساتھ وارڈوپ بھی ایویلیبل ہے اور اگر ہم فلورنگ کی بات کر رہے تو یہاں پہ یہ کی پیٹرن کا مارکل استعمال کیا گیا ہے پورے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میچنگ جو ہے وہ سٹارٹنگ جو ہے وہ یوز کی گئی ہے آپ اس کا باتوں بھی دیکھ سکتے ہیں ویوز یہ یوز گھر ہے اس لیے آپ کو چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ اس میں خود سے کروانا پڑے گا تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے بیڈوم نمبر ڈو کی جانیم تو بیوز یہ اس کا بیڈوم نمبر ڈو ہے آپ اس کی فلورنگ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی پیٹرن کے ماربل استعمال کیا گیا اس میں بھی اور آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں والز پہ بھی وہ ڈیزائن بنائے گئے ہیں اور یہاں پہ ہم آپ کو ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ یہاں پہ چھت کو ڈاؤن کر کے تو یہاں پہ اوپر بھی سپیس دی گئی ہے اگر آپ یہاں پہ گھر کا سمان چھوٹا موٹا رکھنا چاہیں تو آپ کو بھی رکھ سکتے ہیں ریوز یہ آپ اس کا باتھوم دیکھ سکتے ہیں اور وارڈروپ بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں جو کہ تھری ڈور کے ساتھ اویلیبل ہے اور یہاں پہ ایک لانٹی ایریہ بھی دیا گیا ہے جس کو ایک سکس جو ہے وہ بیڈوم کے اندر سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ گراؤن فلور کا وزٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس کا ڈائنگ روم ہے دائنگ روم کے ساتھ اس کا لیونگ ایریہ ہے اس کے بعد اس کا بیڈوم نمبر ون بیڈوم نمبر ٹو اور یہ اس کا کچن تو فردر ہم چلتے ہیں اس گھر کے فرس فلور پہ تو بیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیرس اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں فرس سلور کٹ ڈائنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں والپ پہ ڈیزائن بنائے گئے آپ اس طرح سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور وینڈیلیشن کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ وینڈو دی گئی ہے سیفٹی گیل کے ساتھ اور اگر ہم فلورنگ کی بات کریں تو یہاں پہ وہ جو ڈیفرنٹ ڈیزائن کا ماربل استعمال کیا گیا ہے اور یہ آپ اس کا لیونگ ایریہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی کبرز آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈی پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اور آپ لیونگ ایریہ کا سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس اینگل سے بھی ڈینگ روم دیکھا دیتے ہیں تو ویوز اس کے بعد ہم آپ کو دیکھاتے ہیں فرس لور کا کچن تو یہ آپ اس کا کچن بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ وینڈیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے سیفٹی گیل کے ساتھ اگزاف سفینج ہے وہ اس میں بھی نہیں لگایا گیا آپ اس کی فلورنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرس لور کے بیڈوم کی جانب تو فرس لور پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک ہی بیڈوم دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز کا یہ بیڈوم ہے آپ اس پر سیلنگ ڈیزائن دے سکتے ہیں وینڈیلیشن کے لیے وینڈو بھی دی گئی ہے سیفٹی گیل کے ساتھ اور اگر ہم وارڈروپ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی 3 ڈور کے ساتھ وارڈروپ آویلیبل ہے تو آپ اس کا واشنگ نہیں دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی چھت کو ڈاؤن کر کے تو یہاں پہ بھی سپیس دیکھئی ہے جہاں پہ آپ سامان کو سٹور کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ہی فرس لور کا وزٹ کمپلیٹ ہوگا یہاں پہ بیگ سیٹ پہ بھی ایک ٹیرس دیا گیا آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اس کو لانڈری ایریا بنانا چاہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو ویوز اس سے ساتھ ہی فرس لور کا وزٹ بھی کمپلیٹ ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ مین انٹرز کے بلکل ساتھ اس کا ڈرینگ روم ہے ڈرینگ روم کے بعد آپ اس کا لیونگ ایریا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا بیگ ٹیرس ہے بیڈروم نمبر ون اس کا ایک ہی بیڈروم ہے ماشتر بیڈروم اور یہ اس کا کچن ہے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا چھت چھت پہ جانے کے لیے سٹیج جو ہیں وہ بلکل سیپریٹ سے دی گئی ہے اور چھت پہ آپ اس کی ممٹی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اس کا چھت دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وارٹر ٹینگ بھی دیا گیا جی تو ویوز اس کے ساتھ اس گھر کا وزٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فائیپ مارلا پہ ڈبل سٹوری گھر ہے ڈبل یونٹ گھر ہے اور یوز گھر ہے یہ یہ گھر کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے ویوز اگر آپ اس گھر کو آنگروند دیکھنا چاہتے ہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری رسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس گھر کی گرام لوکیشن کی بات کر لیں تو اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ ائرپورٹ ہاؤگین سوسائٹی ہے اور اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ون ٹونٹی فائی ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ جو کے نیگوشیبل ہے یہ جس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکائب کر دیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن پہ بھی زہر پیس کرئے گا تاکہ پروپٹی سی لیٹیڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ